بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمرزلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم دین و بعد پچھلے درس میں ہم لوگ ہمی نسیقہ کتاب کے اندر تعلیلات کی بحث میں قائدہ نمبر نو پڑھ رہے تھے اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم اس قائدہ نمبر نو کو پھر اگر ہم کچھ ٹکڑوں میں الگ الگ اگر سمجھنے کے تبارے سے آسانی کے لیے اگر ہم اس کو پھر تھوڑا الگ الگ کریں تو پھر وہاں پر اس کے تین حصے بنیں گے تین حصے نکل کے آئیں گے چھوٹی چھوٹی تین قسمیں بنیں گے ہم نے اسے پہلی چیز پڑھ لی تھی دوسری چیز یعنی کہ پہلی قسم جو زمنی قسم ہے پہلا حصہ ہم نے پڑھا اس قائدہ نمبر نو کا اس کے بعد دوسرا حصہ پڑھا اور اس کے بعد آج ہم تیسرا حصہ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پہلا حصہ اور دوسرا حصہ دونوں سمجھ میں آگیا ہوگا مجھے امید ہے سمجھ میں آج تھی بات یہ پہلا والا جے اور اس کے بعد ایک دوسری بات بتائے گی تھی جے وہ مطارق زمہ کے بعد ہو جے جے یہ بات ہو گئی تھی آج ہم تیسری چیز جو میں نے بتایا ہے کہ اس میں تین چیزیں ہیں تو آج تیسری چیز کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سدبالے کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے میں اس کو پڑھ دے رہا ہوں عبارت کو اس میں لکھا ہوا ہے اور اگر تیسری جو لائن ہے اس کے آخر میں اور اگر واو زمہ کے بعد ہو اور اس کے بعد یا جیسے تدعین جو اصل میں تدعووینا تھا اب یہ عبارت سے پڑھنا ہوں بھی سمجھاؤں گا اور یا کسرہ کے بعد ہو پھر سے ایک بار اور اگر واو زمہ کے بعد ہو اور اس کے بعد یا جیسے تدعین جو اصل میں تدعووینا تھا اور یا کسرہ کے بعد ہو اور اس کے بعد واو جیسے یرمونہ جو اصل میں یر می یونہ تھا تو کیا کہ جاتا ہے اسی صورت میں تو ماقبل کو ساکن کر کے واو اور یا کی حرکت اس کی طرف نقل کر دیتے ہیں اگر ان جگہوں پر اگر واو اور یا اس طرح سے آ رہے ہیں کہ واو سے پہلے کیا ہو زمہ ہو لیکن واو کے بعد کیا ہے یا آئے یا سے پہلے کسرا ہو لیکن یا کے بعد کیا ہے واو آئے تو ایسی صورت میں کہایتا ہے کہ ماقبل کو ساکن کر کے ان کی حرکت ماقبل کو دیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں تھوڑا تو ماقبل کو ساکن کر کے واو اور یا کی حرکت اس کی طرف نقل کر دیتے ہیں پھر واو یا اور یا واو ہو کر اجتماع ساکن کی وجہ سے گر جاتے ہیں جیسے تدعینا ویرمونا کی یہ دونوں مثالیں گزریں اور لکو اور اس کے بعد دو کلمیں تو مثالیں یہاں پر اور لکھے ہوئی ہیں اور لکو اور رومو اچھا اب اس کو میں آتا ہوں بلک بورٹ سے سمجھانے سمجھ میں آئے گا یہاں پر جو ہے پچھلے دس میں ہم لوگ ایک گردان پڑھتے ہیں یدو کی گردان یدو کی گردان پھر آج ہم شروع کر رہے ہیں اس کو دوبارہ پھر سے کیونکہ اس میں ہمیں آج ایک نیا اس میں ایک نیا سے گامے لینا ہے اسے پہلے یدو کی گردان اور ہم اصل کے دوارے سے کریں گے تو کیسے ہوگا یدوو یدووان یدووونا تدوو تدوووان یدوونا اس کے بعد تدووو تدوووان تدووونا اس کے بعد اگر کلمہ تدووووونا یہاں معلومات جیزیں تدوووونا تدوووونا تدووونا ادووو ندووو یہ جو پوری گردان ہے یدووو کی یعنی کہ اپنے اصل کے دوارے سے اور ہم نے دو اس گردان میں کیا ہے پچھلے دونوں جو جیسے تھے اس کی ساری چیزیں آج چکے ہم نے پڑھ چکا ہم پڑھ چکے آج جو ہے اس گردان میں بھی ایک کلمہ آیا ہوا ہے یہاں پر تدووووینا واحد منس حاضر کیسے گا ہے اگر ہم یدوووو سے گردان کریں گے اصل کے دوارے سے یدوووو کر کے تو تدووووینا یہاں پر یہ آیا ہمیں گلے گا واحد منس حاضر کے سگے میں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کہ یہاں پر تدوووووینا میں کیا ہے یہاں پر واو آیا ہوا ہے واو متحرک ہے اس سے پہلے کیا ہے زمہ ہے یعنی کہ واو متحرک زمہ کے بعد آیا ہوا ہے اور اس واو کے بعد یا آئی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں قائدہ ہم کیا بتایا گیا ہے کہ اس واو ابھی آگے یا کے بارے میں بھی ایسے آئے گا تو اس واو کی حرکت کو ہم کیا کریں گے اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو ساکن کرنے کے بعد دے دیں گے یعنی کہ تدووووینا جو ایک کلمہ ہے اس میں ہم کیا کریں گے واو سے پہلے والا جو حرف ہے وہ کیا ہے یہ آئین ہے تو یعنی کہ واو کا ماقبل کیا ہے آئین ہے تو آئین کو ہم کیا کریں گے آئین کو ہم ساکن کر دیں گے اب آئین کو ساکن کرنے کے بعد پھر اس واو کی حرکت کو ہم اس آئین کو دے دیں گے جیسے ہی ہم نے واو کی حرکت کو آئین کو دیا تو آئین پر کسرا ہو گیا اور آئین کے کسرا کے بعد پھر واو ساکن آ گیا تو اب یہاں پر پھر کیا کہ جائے گا کہ اس واو کو یا سے بدلیں گے تو جب اس واو کو یا سے بدلیں گے تو یہ ہو جائے گا سمجھ میں آئی بات یہ جو مثال ہے اس مثال میں جو بات بتائی ہے آج کے قائدے والی جو مثال ہیں ان گرداروں کے اندر میں انہی بھی ساروں پھولے رہا ہوں باقی ہم نے پڑھ لیا تو پھر سے ایک بات آج کی جیسے جو قائدہ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر واو زمہ کے بعد آئے واو متحرک زمہ کے بعد آئے اور اس واو کے بعد یا آئے یا یا متحرک کسرہ کے بعد آئے اور اس کے بعد کیا ہے واو آئے تو ایسی صورت میں کیا ہے اس واو یا یا کی حرکت ما قبل والے حرف کو ساکن کرنے کے بعد دے دیتے ہیں اور پھر اس حرکت کا اعتبار کرتے ہوئے ان واو اور یا کو یعنی واو یا یا جو ملت ضرورت ہوگی اس اعتبار سے اس کو بدل لیتے ہیں جیسے یہ مثال میں نے بتا ہے پھر سے ایک بار چلنے سے یہاں پر واو متحرک آیا ہوا ہے اس سے پہلے زمہ ہے اور اس کے بعد یا ہے تو یہاں قائدہ فٹ بیٹ رہا ہے اور اس لئے ہم کیا کریں گے اس سے واو کی متحرک کے پہلے بارا جو حرف ہے آئین اس کو ہم کیا کریں گے ساکن کریں گے اور پھر اس واو کی حرکت کو ہم آئین کو دیں گے جب ہی جیسے ہم نے اس کو آئین کو دیا تو آئین کیا ہے مقصور ہو گیا اور واو کیا ہے ساکن ہو گیا تو اب آئین کی قصرہ کا اعتبار کرتے ہوئے اس واو کو ہم یہاں سے بدل لیں گے تو یہ ہو جائے گا تدعینہ بس یرمی کے اندر ہماری مطلب کی چیز یہی تھی آتے ہیں دوسری گردان میں یرمی یرمی کی گردان میں پڑتے ہیں اگر ہم اس کو میں اصل کے طور سے کریں گے تو ہو جائے گا یرمیو کیونکہ یہ یزربو یزربو کی وزن پر ہے باو زربا سے تو زربا کا مظہر ہے یزربو آتا ہے تو اسے ہی رمہ کا مظہر ہے کیا آئے گا یرمی تو پڑھ جاتا ہے تعلیل کے بعد لیکن یرمیو پڑھ جائے گا تو میں اصل کے طور سے کروں گا تکہ اصل کے طور سے کرنے میں ہمیں سمجھنے میں آسان ہی ہوگی تو میں اصل کے طور سے پڑھ رہا ہوں یرمیو یرمیان یرمیونہ ترمیو ترمیان یرمینا ترمیو ترمیان ترمیونہ ترمیینہ ترمیان ترمینا ارمیو نرمیو اس گردان میں ہماری جو کام کی چیز ہے وہ دو جگہ ہیں سب سے پہلے کہہ ہے یرمیو یرمیان یرمیونہ یہ ہمارے مطلب کی چیز ہے ایسے ہی جو ہے حاضر کی سیکھوں میں جب ہائیں گے تو ترمیو ترمیان ترمیونہ یہاں بھی ہمیں جو ہے ایک سے کا اور ملے گا تو یہ جو یرمی کی جو کردان ہے اگر ہم اس کی اصل کے طور سے کردان کریں گے تو یہاں پر ہمیں دو کلمیں آج کے درس سے متعلق ملیں گے ایک یرمیونہ جو کی جمعہ مذکر غائب کرسے گا ہے اور ایک ترمیونہ جو کی جمعہ مذکر حاضر کیسے گا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں جب پہلے یہاں سب سے پہلی چیز ہم لیتے ہیں جمعہ مذکر غائب کیسے گا یرمیونہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں متحرک ہے اس سے پہلے کسرا ہے لیکن اس کے بعد وہ آؤ ہے ٹھیک ہے نا بات سمجھ آ رہی ہے جی ہاں تو یہ دیکھو جو ہے یرمیونہ جو جمعہ مذکر غائب کرسے گا یا اس میں ہم دیکھتے ہیں یا متحرک ہے اس سے پہلے کسرا ہے لیکن اس کے بعد وہ آؤ آیا ہوا ہے تو یا متحرک اگر ہو اس سے پہلے کسرا ہو اور اس کے بعد وہ آؤ آیا ہوا ہوا ہے تو اسی کے لئے آج والا آج کا جو درس ہے آج کا جو قائدہ وہی کہتا ہے ایسے اس کے نیچے جو مثال لکھی ہوئے جمعہ مذکر حاضر کی یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے یا متحرک ہے اس سے پہلے کیا ہے کسرا ہے اور اس کے بعد وہ آؤ ہے تو یہاں پر کیا کیا جائے گا وہی کام جو پیچھے ہم نے کیا تھا وہ یہاں بھی کریں گے کہ اس یا سے پہلے والا جو حرف ہے اس کا جو ماقبل حرف ہے نہیں تو پہلے والا جو حرف ہے اس کو ہم ساکن کریں گے یعنی اس کی حرکت کو ہم ہٹا دیں گے تو پہلی گردان میں یرمیونہ میں کیا ہو گیا ہے کہ یا سے پہلے والا حرف کیا ہے میم ہے تو میم کے کسرا کو ہم کیا ہے ہٹائیں گے وہاں سے اب یہ میم کیا ہے ساکن ہو گیا اب جو ہے یا کی حرکت کو ہم میم کو دیں گے تو میم پر زمہ ہو جائے گا اور جب میم پر زمہ ہو جائے گا اس کے بعد یا ساکن آئے گی تو پھر یا کو کیا کیا جائے گا اس زمہ کیتبار کرتے ہوئے اس یا کو ہم کیا کر دیں گے واو سے بدل دیں گے ٹھیک ہے سنیارہ یہ بات اور یہاں پر دو واو پھر یہ ہو جائیں گے جب ہم نے اس یا کی حرکت کو ماں قبل کو دیا اور اس کے بعد پھر اس کو واو سے بدل دیں گے تو یہاں پر دو واو ہو گئے اس نے کیس طرح ساکن آئن ہو گیا تو پھر وہی کیا ہے وہ یا جو واو سے بدلی تھی وہ کیا ہے گر جائے گی تو اب یہ بن جائے گا یرمونہ سمجھ میں آیا اس کے نیچے پھر ایک اور مثال ہے حاضر کے سرکے میں آتے ہیں ترمیونہ ترمیونہ میں دیکھتے ہیں کیسے ہیں یہاں بھی آج والی جو بات ہے اسی قیدوار کرتے ہوئے یا متحرک ہے ماں قبل اس سے اس کا ماں قبل مقصور ہے اور اس یا کے بعد واو آیا ہوا ہے تو اس پر آج والا قیادہ جو کسی چیز ہے وہ آج والی اس پر فٹ ہوتی ہے تو کیا کریں گے یا کی حرکت کو ماں قبل کو ساکن کرنے کے بعد دیں گے یا سے پہلے جو میم مقصور ہے اس کو ہم کیا کریں گے ساکن کر دیں گے یعنی کہ کسرہ ہٹا دیں گے اور اس کے بعد پھر یا کی حرکت کو ہم میم کو دیں گے تب میم کو دیئے تو میم مضموم ہو گیا اس کے بعد یا کیا ہو گئی ساکن ہو گئی اب ہم کیا کریں گے اس یا کو جو کی ساکن ہے اس سے پہلے زمہ ہے اس کو اب کیا کریں گے واو سے بدلیں گے جب ہم نے اس کو واو سے بدلا تو یہ ساکن ہے چونکہ اس کے حرکت پہلے چلے گی یہ ماں قبل کی طرف تو یہاں کیا ہے دو واوے کٹھا ہوئے تو پھر یہ ہی جو ہے وہ اس واو کو جو کیا سے بدلے ہوئی ہے اس کو یہاں بھی گرا دیں کہ نہیں کہ پہلے ہوئے پہ یر میونہ کی طرح سے تو یہ واو گرے گا تو پھر ہو جائے گا ترمونہ سوچ میں آئی بات جی آگے آتے ہیں دو کلمیں اور اس کتاب میں دو کلمیں اور لکھے ہوئے ہیں دو کلمیں ماضی مچھول کے وہاں پر دیکھو جو ہے یہاں پر جو ملک کام کی چیزیں میں نے پوری گردانیاں پر نہیں لکھی ہوئی ہے بس جو مطلب کی چیزیں میں نے وہ لکھی ہوئی ہے لوکیا ایک خیل ہے لقیا یلقا اس کے میں نے ملاقات کرنا اگر ہم لقیا کا جو ہے مجھول بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا لوکیا لقیا کا مجھول کیا ہوگا لوکیا زور با کے وطن پر یہ سمیہ کے وطن پر سومیہ کیوں کہ باب سمیہ سے آتا ہے لقیا یلقا تو سمیہ کا مجھول کیا ہے سومیہ تو ایسے ہی کیا ہے جو اس باب سے ہے اس کا بے مجھول فعیلہ کے وزن پر آئے گا تو لوکیا اس کا تصنیہ آئے گا لوکیا اس کے بعد جمع کیا آئے گا اصل کے دور سے میں کہہ رہا ہوں پر لوکیو ٹھیک ہے اس گردان میں بس ہمیں یہی ہے یہی مطلب کی چیز ہے بس اس لئے میں نے پوری گردان نہیں لکھی ہوئی ہے کہ ہم کی اس گردان میں جیسے تین سیکوں پر پہنچے یہ تیسرا سیکہ ہمارے مطلب کا آگیا یہاں پر ہے لوکیو لوکیو اس میں بہت لوگوں کو ملعب اشتبا ہوتا ہے ملعب کی یہاں کالو پڑھتے ہیں کالا جو ہے وہاں پر کالو پڑھتے ہیں اور یہاں پر لوکو کیسے پڑھتے ہیں تو بہت لوگ پوچھتے ہیں اسمجھ پاتے ہیں اس کو تو یہاں جو ہے کیا ہے اس میں لوکیا ہے اس کا وحد موحد میں ذکرگا ہے لوکیا تصنیہ ہے لوکیو جمع کسے گا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اس میں آتا ہے یہ جو آج والا جو بات ہم نے کتاب میں پڑھتی ہے تیسری چیز ہے کہ تیسری بات جو آج ہے قائدہ نمبر کونسا ہے قائدہ نمبر قائدہ نمبر دس ہے جی قائدہ نمبر دس میں جو ہم نے آج جو تیسرا حصہ اس کا پڑھا ہے اس سے مطالق ہے یہاں پر کیا ہے لوکیو اس میں دیکھو کیا ہے یا متحرک ہے اس سے پہلے کیا ہے کسرا ہے اور اس یا کے بعد واو ہے قائدہ اسی کے بارے میں ہے کہ یا متحرک ہو یا واو متحرک ہو اس سے پہلے کسرا ہو اور اس کے بعد واو ہو اور واو والی بات ہم نے پہلے پڑھ چکی تو کیا ہے یہاں پر یا متحرک ہے اس سے پہلے کسرا ہے اس یا کے بعد کیا ہے واو آیا ہوا ہے تو آج کا قائدہ جو ہے وہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو یہاں پر فٹ کریں گے اس میں کیا کریں گے کہ یا سے پہلے والا جو حرف ہے جو کاف ہے جس پر کسرا ہے اس کسرا کوئی سے ہٹا دیں گے لیکن کاف کو ہم یہاں پر کیا کریں گے ساکن کریں گے اور ساکن کرنے کے بعد پھر اس یا کی حرکت کو ہم جو ہے اس کاف کو دیں گے جب ہم نے اس یا کی حرکت کو کاف کو دیا تو کاف مضموم ہو گیا اور یا کیا بچے ساکن بچے اب یہاں پر کیا کہہ جائے گا کہ اس یا کو ہم کیا کریں گے کاف کے ذمہ کا ادوار کرتے ہوئے لکو ٹھیک ہے اس کے بعد ایک آخری کلپہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ رومو لکھا ہوا رومو تو رومو کیسے بنا ہے تو اس سے پہلے ہم آتے ہیں رمہ ایک فیلاتا ہے رمہ یرمی بہت زروہ سے رمہ جو ہے زروہ کے بزن پر ہے اور زروہ کا جو مجھول آئے گا زوریبہ آئے گا تو اصل کے طرح سے دیکھیں گے تو رومیا آئے گا مجھول رمہ کا مجھول آئے گا رومیا اس کا تصمیح آئے گا رومی یا اس کی جمع آئے گی رومی یو یہ ہمارے کام کی چیز ہے تیسرے سیکر پر پہنچے یہ ہمارے مطلق کی چیز ہے اس میں یہاں پر ابھی کیا ہے وہی ہے یا متحرک ہے اس سے پہلے کسرا ہے اور اس یا کے بعد کیا ہے وہ آیا ہوا ہے وہی کرتا جو ابھی پہلے ہم نے کیا لوکیوں میں وہی یہاں بھی کریں گے یا سے پہلے والا حرف جو میم ہے جو میم مقصور ہے میم کے کسرا کو ہم کیا ہے یہاں سے ہٹائیں گے اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے اس یا کی جو حرکت ہنے کی زمہ کی ہے وہ زمہ کو ہم میم کو دیں گے جب زمہ کو ہم نے میم کو دیا تو یا کیا ہے یہ ساکن بچ گئی ساکن ہو گئی اب یا ساکن ہے ماقبل زمہ ہے پھر اس یا کو ہم کیا کریں گے واو سے بدلیں گے اس یا کو واو سے بدلیں گے تو یہ واو کیا ہے اس کی حرکت پہلے ہی جا چکی ہے ماں قبل کی طرف تو یہ ساکن ہے اور اس کے بعد ایک واو اور ہے وہ پہلے سے ساکن ہے تو اب یہاں پر پھر کیا کریں گے یاسز بدلے ہوئے واو کو حضف کر دیں گے تو ہو جائے گا رومو تو رومو کی اصل کیا ہے رومیو ہے لوکو کی اصل کیا ہے لوکیو ہے اور اسی طرح سے ترمینہ کی اصل کیا ہے ترمیونہ ہے یرمینہ کی اصل کیا ہے یرمیونہ ہے اور اس کے بعد کیا ہے تدعونہ کی اصل کیا ہے تدعونہ یہ تدعینہ کی اصل تدعینہ سب سے پہلے والا جو ہم نے پڑھا تھا تدعونہ تو اس سے یہ کیا بنے گا تعلیل کے بعد یہ بنے گا تدعینہ سنجھ میں آئے گا جی سنجھ آگا انشاءاللہ سنجھ آیا ہوگا اور اگر نہیں سنجھ آیا ہوگا تو ایک بار پھر ویڈیو دیکھ لیا نا کیا میں نے جو ہے اس کو بلک بورڈ پر لکھر کے مثالوں کو وہاں میں نے اس طرح سے ملے رکھ کر کے سمجھایا ہے کہ یہاں کھا ہے کیا نہیں ہے تو وہاں سمجھ میں آ جائے